موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام وافی نیٹورک کے جانب سے خوش آمدید آج کی کتاب پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان زیاددین نائیم آج جس کتاب پر تفسرہ مطلوب ہے ناظرین اس کا نام ہے مسیحہ جیوپیٹر پرنٹرز اسلام آباد اس کے پرنٹر ہیں یہ افسانوں کا مجموعہ ہے اور اس کی رائٹر ہیں نائیم فاطمہ علوی ناظرین نائیم فاطمہ علوی کے دو سفرنامے دیارے گنگو جمن اور عقیدتوں کا سفر اس کتاب سے پہلے شائع ہو کر قبولیت عام حاصل کر چکے ہیں نائیم فاطمہ علوی نے پاکستان گرل گائٹس کے پلیٹ فارم سے آئی ڈی پیز کے لیے بہت قابل لحاظ کام کیا اور چیئر پرسن پبلیکیشنز کے فرائض بھی سر انجام دیئے وہ فیض الاسلام آرفن ہاؤس کی گزشتہ سات سال سے ایگزیکٹیو ممبر ہیں ادارہ فیض الاسلام کے سات اسکولوں کے مشترکہ میکزین الفیض کی ایڈیٹر ہیں اور پاکستان فیلیشن آف یونیورسٹی ویمن کی پچھلے تین سال سے جنرل سیکریٹری بھی ناظرین نائیم فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نے جب رویوں کی آنکھ سے انسان کو دیکھا تو محسوس کیا کہ اختیار یعنی اتھاریٹی ایک ایسا ماسک ہے جو انسان کے بہت سے روپ آیاں کر دیتا ہے کسی انسان کو آزمانہ ہو تو اس کے ہاتھ میں اختیار کا آسا تھما کر دیکھئے ناظرین کسی کا قول ہے اور قول کیا قول فیصل ہی کہا جائے گا اس کو کہ بریویٹی is the soul of wit یعنی اختصار ذہانت کی روح ہے دور حاضر کی ایک قابل احترام رائٹر آپا سلمہ آوان کہتی ہیں کہ نائیم فاطمہ کے افسانوں اور کہانیوں کی ایک بہت بڑی خوبی ان کا اختصار ہے نائیم فاطمہ کہانی کی توالت کو ناپسند کرتی ہے اور وہ عدب کے قاری کی نفس شناس ہے اور جانتی ہے کہ اس کے پاس اب وقت کی کمی ہو گئی ہے وہ الیکٹرونک میڈیا سے اتنا جڑا ہوا ہے کہ کتاب اور رسالہ اسے زیادہ محبوب نہیں رہے ایسے میں دس پندرہ منٹ ہی کی مختصر کہانی قاری کے ذوق و شوق سے مطابقت رکھتی ہے نائیم فاطمہ علوی کا افسانہ گونگی ایک ایسی کہانی ہے ناظرین جس کا موضوع میرے نزدیک بلکل اچھوتا ہے کہانی کا ٹریٹمنٹ بہت شاندار ہے اور پڑھنے والے کو تا دم آخر اپنے سہر سے نکلنے نہیں دیتا آج یعنی پریزنٹ کے دامن میں ہمارے لیے جو خوشیاں ہوتی ہیں اسے ماضی کے دھندلکوں اور مستقبل کے اندیشوں کی نظر کر دینی کی روش ہم انسانوں میں عام ہے یہ افسانہ ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آج یعنی پریزنٹ کو قرار واقعی اہمیت نہ دے کر شاید ہم کچھ درست نہیں کر رہے زیادتی کر رہے ہیں اپنے ساتھ چوڑیاں افسانہ ان انگنت گھرانوں کے ٹوٹے دلوں کی روداد ہے ناظرین جنہوں نے سہر کی آس میں خوشگمانیوں کے متعدد قصر تعمیر کیے اور پھر ان کے انہدام کا تماشا دیکھا بقول فیض یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں یہ وہ سہر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل افسانہ بے خوف زمانے کے نشب و فراس کی کہانی ہے ناظرین نشب کی گہرائیوں سے اُبھر کر فراس کی جانب آنے والے باہمت انسانوں کی داستان جو زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں ناظرین دہشت گردی کی لہر نے وطن عزیز میں کیسے کیسے علمیوں کو جنم دیا ہے جنم دن انہی علمیوں میں سے ایک کی کہانی ہے معصوم بچوں کے صفاقیت کا نشانہ بننے کی کہانی کیسے کیسے گل مرجھائے کیسے کیسے باغ جلے صدیوں میں بھی کہنا سکیں گے لمحوں کے افسان لوک خواب در خواب اب تو شاید گھر گھر کی کہانی ہے ناظرین خون جگر سے سینچ کر والدین بچوں کو بڑا کرتے ہیں پھر ہوتا یوں ہے کہ بہتر روزگار اور امدہ مستقبل کی امیت کا دیو خواہی نہ خواہی انہیں والدین سے دور بہت دور کھینچ کر لے جاتا ہے اور ایک لا متناہی تنہائی والدین کا مقدر بن جاتی ہے اس تنہائی کا مدعویٰ ایک پرعظم خاتون نے کیسے کرنے کی ٹھانی اور کیسے اس کرب کو سرچشم خیر بنا ڈالا یہ کہانی اسی بات کو ڈسکرائب کرنے کے لیے لکھی گئی ہے کہ مت پوچھ کہ ہم ضبط کی کس راہ سے گزرے یہ دیکھ کہ تجھ پر کوئی الزام نہ آیا ناظرین مسیحہ میں موجود نعیم فاطمہ الوی کی سبھی کہانیاں کسی نہ کسی معاشرتی مسئلے کا احاطہ کرتی نظر آتی ہیں کمال یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے اردگرد رونما ہو رہا ہے وہ جب نعیم فاطمہ الوی کی کہانی کا روپ دھارتا ہے تو لگتا ہے کہ شاید ہم اس سے باخبر ہوتے ہوئے بھی بے خبر تھے کہتے ہیں ناظرین کہ سادگی سب سے بڑی خوبصورتی ہے یہی خوبصورتی نعیم فاطمہ الوی کے افثانوں کا وصف اولین ہے آپ مسیحہ کے افثانیں پڑھ کر دیکھئے ناظرین آپ کا جی چاہے گا کہ ایک کے بعد ایک افثانہ پڑھتے ہی چلے جائیں زندگی سکون اور تڑپ دونوں سے عبارت ہے نعیم فاطمہ الوی کے افثانیں بیک وقت ہمیں سکون سے بھی آشنا کرتے ہیں ناظرین اور تڑپ سے بھی وہی سکون اور وہی تڑپ جس کے جانب اقبال اشارہ کر گئے تھے کہ نکلی تو لب اقبال سے تھی کیا جانیے کس کی ہے یہ صدا پیغام سکون پہنچا بھی گئی دل محفل کا ترپا بھی گئی اب اپنے مذبان زیاددین نعیم کو اجازت دیجئے انشاءاللہ جلد ہی کسی اور کتاب پر لیویو کے ساتھ حاضر ہوں گے ہمارے پروگرام آپ کو کیسے لگتے ہیں براہ کرم ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجئے اور اگر اچھے لگتے ہیں تو اپنے پیجز پر بھی انہیں شیئر فرمائیے والسلام خدا حافظ موسیقی